نمازکار میں ہوں پربو چاولا اور دیکھ ہی بات میں آج بار یہ ہے بھارتی راجنیتی کے درندر کھلاڑی پروفیسر سبرمانید فامی کی آپ حضر کیوں میں درندر کہتی ہے نہیں ہے کھلاڑی آپ ون مین ون آرمی سب کچھ یہ کھلا ہے آپ کو چھوٹ ہے آپ جنرلزم میں پر ایک بات آپ جنرل ہیں اپنی پارٹی کے کے لئے نہ سپاہی تو کوئی ہے نہیں ہے آپ کو سپاہی دکھائی نہیں پڑتا ہے تو پھر میں کیا کروں بہت سارے سپائی ہیں پر میں دشمنوں کو پرچار کرتا ہوں مرے دوستوں کو چھپا کے رکھتے ہیں دوستوں چھپا کے رکھتے ہیں پر اب اتنی ساری لڑائیاں آپ نے لڑی ہے پچھلے سالوں سے کیلے لڑتے ہیں کبھی ہار کبھی جیت پر ابھی جو آپ کی اتنی جیت چل رہی تھی ایک دم چھوٹی سی ہار ہو گئی ہے دکھی تو ہوں گئے آپ ضرورتے ہیں نہیں اس میں کوئی آشتری نہیں ہے کیونکہ اب یہ جو لائسنس جو کینسل ہوئے ہیں اور جو سینکشن کی بات آئی تھی سپریم کورٹ میں ان دونوں میں میں ہائی کورٹ میں ہار گیا تھا پر لوسر میں لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اس بات کی اب اس میں بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائل کورٹ جج ہے انہوں نے میرا آدھا کام کر دیا ہے انہوں نے صد کر دیا ہے پشتی کر دیا ہے کہ چیدنبرم اور راجہ دونوں نے مل کر کے فیصلہ کیا اب اس میں کرمینل ہے نہیں یہ تو ٹرائل کی معاملہ ہے یہ تو ٹرائل کے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر دیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہائی کورٹ میں جی چاہتا ہوں یہ ججمنٹ تھوڑے یہ آپ کو لگتا ہے انفرمیٹیز ہیں اس کے اندر کمیہ ہیں کمیہ ہیں اس میں وڈم بنا ہے اس میں پیرڈاکسز ہیں اور آنکھر میں میں سمجھتا ہوں کی فیصلہ تو میرے میرے پراتھان کے خلاف گئی ہے لیکن جو باڈی ہے اس کا وہ تو میرا بہت فائدہ کر رہے گا مرکل لگتا ہے رکھ صاحب کیا ہے کہ آپ کے لیے آپ تو مشن کے طرف پر چل رہے ہیں پر آپ کے جو درو دیدی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی پرسنل لیجنڈ ہے چیزہ امرم کے خلاف کیونکہ آپ بھی تمیلین ہیں وہ بھی تمیلین ہیں وہ منسٹر ہیں تو آپ ایک وقتی کو چونتے ہیں آپ مشن کو نہیں چونتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جب میں نے راجہ کے سامنے پہلے اکھیلہ راجہ پر ہی میں نے کیس ڈالی تھی اس میں کرنا نہیں تھی کہا کہ میں برامن ہوں اور یہ دلی تھے اسی لئے میں کر رہا ہوں جب کرنی موری کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا مائلاؤں کے خلاف ہے تو یہ بات کے ایسے کہتے رہتے ہیں پر تو آپ سپریم کورٹ کے ججمنٹس دیکھئے اس میں کہا ہے کی وقتی کا تشمنی کا ہمیں کوئی یعنی ہمیں کوئی سمبند نہیں ہے سپریم کورٹ میں آدھار دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی ہے یہ دیکھنا چاہے آپ کے اب تارگیٹ کے اس کے لئے چیدامرم کے لاؤں کے مرمان سنگھ جی کہیں گے چھوڑو چیدامرم کیونکہ آپ کے دوست مانتے ہیں آپ ان کو تو آپ چھوڑ دیں گے نا نہیں دیکھیں چیدامرم کا پردان منتری کہے گا چیدامرم کو چھوڑ دو تو پردان منتری کو بھی اندر کر دوں گا یہ ایسا نہیں ہے یہ چیدامرم سب سے دوست کے لگتی ہے ان کے خلاف کرپشن کا ایمیڈنس کو کوئی نہیں ملا نا آپ کو چیدامرم کا کیا بات کرتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ کے آپ نے کہا کہ انہوں نے میٹنگ لی انہوں نے پاس کیا سب اس کے لاؤں یہ تو نہیں ہے کہ جیسے راجہ نے کئی ڈونیشن نے لوایا کچھ اور کیا ہاں جا راجہ کے بارے ایسا ہے پریونشن کرپشن ایکٹ میں اتنا ہی جس جس کا فائدہ اٹھا ہے آر سی بی آئی نے راجہ کے بارے وہ تھا کرمینل مسکانڈکٹ ہاں کی آپ نے آپ نے سوان ٹیلیکوم اور یونیٹیک کو خوب کمانے کے لیے موقع دیا تو اس میں آج جو جسٹس سینی کے جج سینی کی جو آرڈر ہے اس میں بھی انہوں نے قبول کیا ہے اور کہتے ہیں کی پر میں نے کوئی کرمینلٹی کے لیے ٹرانسرم منی ان کے ایک آن میں نہیں ہے کسی اور نے جیسے لون کسی نے لیا کسی نے اور کچھ سا رہے ہیں کیس پر سب جوڈش ہیں اب اگیان میں بول رہے ہیں میں بتا رہا ہوں راجہ کے بارے ابھی تک منی ٹریل کوئی بھی نہیں ہے نہیں تو وہ تک جزامون کے پتی ہے آپ کا کیونکہ ایک ایجنڈا لے رکھا ہے آپ نے نہیں ہے وہ تو آپ کا کہنا ہے وہ آج ایک کورٹ کہہ دیں کہ میرے پا میں نے پروو نہیں کیا کل دوسری کورٹ کہہ دے گی ویسے ہی ہوا تھا لائسنس کینسلیشن میں ویسے ہی ہوا تھا سینکشن میں ڈلی آئی کورٹ نے میرا پیٹیشن کو لوگوں کا ایک آپ کی جوبریم کورٹ میں میں جیت کہا تھا آپ کی ایک سمجھ میں نہیں آتی سرکار میں تو کلیکٹیر ریسونسیبیلٹی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں پردانہ منتری سے میری دشمنی وہ تقلین آدمی ہے پر ان کے سارے مرسٹر خراب ہے یہ کیا ہے کوئی کوئی سٹریٹیجی ہے یا آپ آپ کنوکشن ہے آپ کی پرائیم مرسٹر ٹھیک ہے نہیں میرے کنوکشن تو ہے کہ انہوں نے پیسہ اس میں بنائے نہیں اس میں تو پور پور روپ کنوکشن ہے اب سوال یہ ہے کہ آج مجھے یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ کرمیل کیس چل رہی ہے کہ کسی بات پر پردان منتری ادھکرت تھے فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے اُلٹا فیصلہ کیا ہے جو کاغذات ہیں اس کے انسار تو پردان منتری نے راجہ کو لکھ کر کہا تھا کہ آکشن کر دو اس طریقے سے مت کرو پر انہوں نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ راجہ کے رہنما ان سے بھی اوپر بیٹھے تھے پردان منتری سے میں نے بھی دیکھے اس نے پردان منتری آفیس کے اندر دس تاریخ کو جیسے لائسنس دیئے آٹھ تاریخ کو پرائیم مرسٹر کے پرنسپل سیکٹی نہیں تھے آج کل پرنسپل سیکٹی ہیں انہوں نے فائل کے اوپر لکھا ہے کہ میں نے ایک ٹلیکوم سیکٹی کو کنوے کر دیا ہے کہ پرانی فائل اس کے اوپر چلنا چاہیے جو پیچھی ہے تو پرائیم مرسٹر کو دس تاریخ سے پہلے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے نہیں نہیں دیکھے جہاں تک پرائیم مرسٹر ایک سٹرانگ پرائیم مرسٹر ہوتے تو کیا کرتے وہ اس میں تو یہ دوشی ہیں جیسے بھیشمہ چاریہ مہابارت میں دروپدی کا وسترہن روک سکتے تھے پرن تو انہوں نے کہا میں مجبور ہوں میں ویوش ہوں وہ دیکھتے رہ گئے آنکھر میں پرن تو وہ دوشاسن کے برابر اس کو مانا نہیں جا سکتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پردان منتری کو میں بعد میں دیکھوں گا کہ ان کا کیا اس میں کتنا اس کے لئے اس کو جمعیدہ ٹھرانے چاہیے میں آپ سے صرف سیدھی بات کر رہا ہوں تیک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ پردان منتری کے نالج میں تھا یہ لائسنس ہونے سے پہلے کہ یہ لائسنس دینے والے تو روک سنا چاہے تھا روک سکتے تھے وہ روک سکتے کی سوال نہیں ہے کیا وہ ان کے پاس وہ شکتی تھی جس کے قانون وہ روک سکتے تھے نہیں پردان منتری دن سے ہی پردان منتری بنتے سمیں ان کو اسی لئے بنایا گیا تھا کہ وہ ریڈ کی ہڈی نہیں ہے تو آپ کرنے کیا والے ہیں آپ میں جانتا ہوں اس میں راجلیتک کھیل بھی ہے پردان منتری چلے جائیں تو کون آنے والا ہے چلے جائیں سارا یو پی اے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس میں پردان منتری یہ پردان منتری بھی چلے جائیں ہمیں اس ویکار ہے پردان تو صرف یہ چلے جائیں تاکہ جگہ کھالی ہو جائیں اور اس کے لئے کسی اور ریو راج کو بٹھائی جائیں یہ تو میں نہیں مان سکتا تو اس لئے آپ پردان منتری کو بچا کے رکھیں گے مجھے کیا جاتا ہے میں تو سارا یو پی اے کو دوشی اٹھراتا ہوں تو صرف پردان منتری کو کیوں ہٹا ہوں ہٹانا تو سارے کو ہٹانا ہے باقیوں کے خلاف تو کرپشن آپ کو دکھائی دیتی نہیں 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 دیکھیں یو پی اے تو یہ کرپٹ نہیں ہے باقی بھی تو منیسٹر بہت ہیں باقیوں کو کلین چیٹ دے رکھیں میں کلین چیٹ نہیں دیکھیں میں ایک نیجی ویکتی ہوں میرے پاس نہ سی بی آئی ہے نہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ہے کل آپ مجھے ان کی انچارج بنا دیجئے میں دس دن میں سب کو سارا جو منتری ہیں یو پی اے کے سب کو میں اندر کر دوں گا وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے پرنتو جو امپریشن آپ کے لوگوں نے دے رکھا ہے بہت تو بنائی گیا آپ سونیا جی کے دشمن آپ باقیوں لوگوں کے دشمن پر پردھان منتری آپ کے لیے بلکل گولڈن ہیں سوچ ہیں پویتر گنگا کی طرح ہیں یہ آپ مل جل کے کام کر رہے ہیں مل جل کے تو کام نہیں کر رہے ہیں پویتر گنگا کے سوال ہی نہیں ہے مل جل کے کام کر رہے ہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں وہ تو سندھے ہوتا ہی ہے پرنتو پردھان منتری آپ ان کے دفتر چلے جاتے ہیں وہ تو اس میں کیا ہے وہ تو میں تو بھودپور منتری ہوں اس دیش میں پانچ بار پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں میں تو ایک جانے مانے ساروجینک سطر پر ایک ماں بیکتی ہوں تو مجھے اپائنٹمنٹ چاہیے تو میں چلے جاؤں گا اسی لئے وہ تو دوسری بات ہے منمون سنگھ میرا بہت پرانا دوست ہے چالیس سال کا ہم کیسے اس کو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہم وہ ایسے ریکھتی نہیں ہے چالیس سال سے دوسری بات کیا ہے ایڈیولوجیکل ہے کیا آپ کی بچاندھارہ پرو مارکیٹ پرو امریکہ یہ سب جو ہے وہ وہ ڈبو ہیں ان کی ریڈ کے اڈی نہیں ہے پرانا تو آدمی اچھا ہے نہیں پر ایڈیولوجیکل بھی آپ کے ساتھ ہے نا ہاں وہ تو شروع سے ہے میں میں ہی تو ان کو واپس پہلے ساؤڈ ساؤڈ ڈائلاغ لکھا تھا تو تو وہ وہ تو الگ بات تھا پرانا تو میں چند شاکر سرکہ بنانے کے بعد میں میں ہی ان کو آگر کر کے ان کو یہاں اکنامک ایڈوائزر بنانے کے لیے بلایا تھا تو آپ کو رپورٹ کرتے تھے تب تو تب تو ہماری سلاکار سلاکار تھے اب آپ کے پردان مندری ہیں پرانا تو ان کے پردان آپ کی جو ویکنس ہے اس کے پیچھے اور کارن کیا ہے میں پوچھوں گا چھوٹے سے بریک کے بعد بچھوں گا پوچھیں ٹیک ہی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں پروفیسر سبرا منیم سوامی سے پروفیسر پروفیسر راہ روانی تو اٹھا دیا آپ تو پروفیسر کہے کے دیکھیں نہیں پروفیسر سے نہیں اٹھایا میرا کورس کو پڑھانے نہیں جائے نا آپ نے پڑھانے جائے پڑھائیں گے بھی نہیں آپ تو آپ کے سورس کیا انکم کا کہاں سے آتے ہیں پیسے اتنا کرچہ کرتے ہیں اتنا فنکشن کرتے ہیں اتنا ٹریول کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو دان دیتا ہوگا نا آپ کو ہاں جرور میں تو پرانا برامن ہوں مجھے دکشنہ کے بنا تو میں کام نہیں کرتے ہیں کہاں سے آتی یہ دکشنہ جنتہ سے آتی ہے جن کے پاس پیشتہ ہے کہ آپ کرپشن کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں کبھی نہ کبھی آپ کی انکوائری بھی کرائیں گے چتا مہم صاحب کبھی کبھی کتنی ایک انکوائری کی ہے اس میں کوئی کم کی ہے اندرہ گاندی کے کال میں تو روج میری انکوائری ہوتی تھی آج تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم میری بارے جانتے نہیں ہیں سب ڈھونڈ کر بھی ان کو کچھ نہیں ملا کیونکہ میرے جو ہے آج سارے اس بات میں اوپن کتاب ہے آپ کی تو پڑھ لے جو امر جی پڑھ اور میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں میں جو کرنا ہے میں کسی کی دشمن نہیں لینا تو اوپنلی کہہ جاتا ہوں میں اس کا دشمن ہوں میں اس کے پیچھے پڑھنے والا ہوں آپ کے جو بیرودی یہ بھی کہتے کہ آپ کیونکہ رسیس سے ان سے لڑنی سکتے آپ رسیس کے بحاف کے پر چیزم سے لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سیفرن ٹیرر نام جو کریٹ کیا اور ہے اس کے پتی آپ کی مندوق چلا رہے ہیں پر کندے پر رکھے آرے مجھے تو ہندو ٹیرر کے سوال پر چیزم سے لڑنے کی آوشرتہ نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ ہی لے کر ڈوب کر مرے گا کیونکہ پہلے ہماری سرکار نے کہا تھا کہ سمجھوتا ہے ایکسپرس ایلی ٹی نے کی امریکہ کو کہہ کر امریکہ نے ہونائیٹی نیشنز میں کہہ کر ایلی ٹی کو ٹیررسٹ آرگینسیش گوشت کیا اب وہ بدل گئے اب فس گئے اور میں کہتا ہوں کہ آج سی بی آئی اور مہارشٹر پولیس سب رو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے یہ سب آرہ جائیں گے رس ایس کے سمرتے تو آپ ہیں نا رس ایس کے سمرتے ہیں میں تو شروع سے رہا ہوں میں جب آیا میں کسی پارٹی میں جا سکتا تھا یا ہارورٹ سے آیا اس سمیں میں جنسل نہیں بنا تو یہ تو میں تو اتنا میرا دماغ صاف ہے کہ جس دیش میں ایک تا پیدا کرنے کے لیے رس ایس ایسے سنگٹھن کا مدد کی ہو شکتا ہے پر رس ایسے پچھلے کچھ سالوں سے سننے میں آیا کہ آپ بی جے پی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہیں میں؟ میں کیسے گھسنے ہوں لوگ بی جے پی کے لیڈر کہتے ہیں کہ سوامی آنا چاہتے ہیں آمنی لے کر روک کے بیٹھے ہیں ارے وہ ان کو شرم آنا چاہیے ایک طرف کہتے ہیں ہندو ہندو شکریہ کیونکہ آپ کا کوئی فالوئنگ نہیں ہے نا کہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فالوئنگ ہے پر آپ بی جے پی جانا چاہتے ہیں شامل ہونی چاہتا ہوں کیونکہ ہم کیوں بی باجن کریں ووٹ کی ہمیں کٹھا ہونی چاہیے تو آپ این ڈی اے میں جانیں گے کیا بی جے پی ہونی چاہیے این ڈی اے کے میں میرا ابھی سگائی ہو گئی ہے شادی نہیں ہوئی ہے جب دومیسٹی پورٹی دیکھتے ہیں آپ کے سارے ساتھی جو ہے سارے پرانے جنسنگی ہیں آر ایس ایس کے لوگ ہیں اور انہ کے خلاف آپ کے لوگ کچھ بولتے ہیں کہ آپ انہ سے سہمت نہیں ہے کرافٹری کلاف وہ بھی لڑ رہا ہے آپ کی جو ایکشن کمیٹی ہے ہاں ایکشن کمیٹی ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہ سے ہمیں اتنا ڈیفرنس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے ودی بیوستہ میں ہم ریزلٹس دلا سکتے ہیں ہم نے دلایا ہے پر ہمارے تو انہ سے نہیں ہیں ہم تو انہ کو اس سمجھ سے جانتے ہیں جب بومبے کا میں دو بار لوگ زباہ کا ایمپی تھا وہ تو اتنی اماندار وقتی ہیں ان کو کبھی بھی ہم سمان کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تھوڑا بامپندی کی جھکاؤ میں ہے تو میں اسی لئے میں نے کہی آپ نے کہنا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اسی قانون کے اندر آپ کرفشن کھلاب لڑا ہی لڑ سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں میں نے کہا لوگ پال جب آئے گی آنے دو کچھ اور مدد مل جائے گی پر انتو آج کی اس میں بھی میں کر سکتا ہوں آپ کا بھوش کیا ہے سمجھ نے سمجھتا ہوں آپ کا بھوش بی جے پی میں ہے آپ کا بھوش آپ کے اپنی پارٹی جنتہ پارٹی میں ہے یا آپ کا بھوش منہوں نے کی دوستی میں ہے بی جے پی اور جنتہ پارٹی میں فرق کیا ہے بی کا فرق ہے موقع ملے گا میں پہلی تھا ساتھ ان کے آپ کا بھوش تو بی جے پی کے ساتھ یہ ہے میری بھوش ہندو شکتیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ اس دیش میں آپ ہندو وادی ہیں میں اسی لئے ہندو وادی ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دھرم ہے جس سے ہم سب کو ایک کر سکتے ہیں یہ ٹیلر ہے پکچر ابھی باقی ہے نہیں نہیں میرے پاس میری شکتی کے سنگرہ کرنے میں یہ ایک ایک ہی کرنا ہے وہ تو کولومبز لے کے آگئے آپ پر آپ کی پکچر ابھی باقی ہے آپ مارے سٹوڈیو میں آئے بہت بہت دنیو تو یہ تھی آج کی ملاقات تیکھی بات کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیڑھ سکتے ہیں اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اور اسے ہم کریں گے تیکھی بات اسی چینل پر اسی سمیں تب تک کے لیے پربو چاولہ کا نمسکار پچھلے لڑائیاں آپ نے لڑی ہیں پچھلے سالوں سے کیلے لڑتے ہیں کبھی ہار کبھی جیت پر ابھی جو آپ کی اتنی جیت چل رہی تھی ایک دم چھوٹی سی آر ہو گئی ہے دکھی تو ہوں گے آپ درماؤں نہیں اس میں کوئی آشری نہیں ہے کیونکہ ابھی جو لائسنس جو کینسل ہوئے ہیں اور جو سینکشن کی بات آئی تھی سپریم کورٹ میں ان دونوں میں میں نمسکار میں ہوں پربو چاولہ اور تیکھی بات میں آج بار یہ ہے بھارتی راج نیتی کے درندر کھلاری پروفیسر سبرمانید فامی کی آپ ہاتے ہیں کہ میں نے درندر کہتی ہے نہیں ہے کھلاڑی آپ ون مین ون آرمی سب کچھ یہ کھلا ہے آپ کو جھوٹ ہے آپ جنرل پروفیسر میں ہار گیا تھا پر لوسر میں لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اس بات جاتا ہے اب اس میں بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائل کورٹ جج ہے انہوں نے میرا آدھا کام کر دیا انہوں نے صد کر دیا ہے یعنی پشٹی کر دیا ہے کہ چیدنبرم اور راجہ دونوں نے مل کر کے مللزم میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پر ایک بات آپ جنرل ہیں اپنی پارٹی کے لئے نہ سپاہی تو کوئی ہے نہیں یادہ آپ کے بات آپ کو سپاہی دکھائی نہیں پڑتا ہے تو پھر میں کیا کروں بہت سارے سپاہی ہیں بہت ہیں پر تو میں دشمنوں کو پرچار کرتا ہوں مرے دوستوں کو چھپا کے رکھتے ہیں دوستوں چھپا کے رکھتے ہیں پر اب اتنی فیصلہ کیا اب اس میں کرمینل ہے نہیں یہ تو ٹرائل کی معاملہ ہے یہ تو ٹرائل کے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر دیئے تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہائی آر کورٹ یہ جیجمنٹ تھوڑے آپ کو لگتا ہے انفرمٹیز ہیں اس کے اندر کوئی کم ہی ہیں کم ہی ہیں اس میں وڈم بنا ہے